ہیلو فرینڈز یہ ہے پی وی سی انٹی سلپ میٹ اور اسے میں نے ایک سو تیراسی روپے میں میشو سے خریدہ ہے تو چلیے فٹا فٹ اسے انپیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کی کیسا میٹیریل ہے پیکیجنگ کافی ہارڈ ہے اس کی اور یہ رول ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسے میں نے لائٹ گرین کلر میں خریدہ ہے اور یہ کیجن برینڈ لکھ کر کے آتا ہے اس پر میں نے کیجن برینڈ خریدہ اس کے علاوہ کوبیر اور بہت سارے برینڈز ہیں اور اسے آپ ایمیجون یا فلپ کارڈ کسی بھی سائٹ سے خرید سکتے ہیں لیکن میشو پہ میں نے اس لئے خریدہ چونکہ یہ میشو پہ کافی سستہ مل دا تھا ایک سو تیراسی میں انجھے تین میٹر مل گئے چکہ آپ اگر ایمیجون یا فلپ کارڈ سے اسے خریدیں گے تو یہ تین میٹر کا تین سو کے آس پاس ملے گا اور پانچ میٹر کا پانچ سو کے آس پاس ملتا ہے تو یہ اور بھی بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے اسے ہم کیچن میٹ کیبینٹ میٹ ڈرائر میٹ شیلف لائنر شیٹ رول یا ٹیبل میٹ بھی کہتے ہیں الگ الگ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہیں بھی ہم بچھا سکتے ہیں اس کو اور کافی زیادہ یہ ڈیوریبل رہتا ہے تو میں نے لائٹ گرین کلر کھریدہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی کلر آتے ہیں اس میں گری کلر اور براؤن کلر تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے قریب شارٹ دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے کافی کلوز میں نے کر دیا ہے اور اس میں جو ہے ایک ٹیکسچر بنا ہوا ہے رگڈ ڈیزائن میں اور اس کا رول بھی کافی تھک ہے تین میٹر ہوگا میرے خیال سے تو اس کا چلیے اب ٹیپ کھول لیتے ہیں ٹیپ بھی لگا ہوا اس پر تو اس پر کافی پولیتھین جیسا ایک ٹیپ لگا ہوا ہے کافی لمبا اور اس سے بھی ہم لوگ خوٹا خوٹ دیتے ہیں جلدی پھر میرے خیال سے کافی لمبا ٹیپ اسے میں جلدی جلدی کھلنا پڑے گا بہترے بہترے میں لمبا ٹیپ لگا رکھا ہے تو یہ ساری چیزیں ہٹا دیتے ہیں اب ہمارا کھل چکا ہے لائنر میٹ اسے اندر کی طرف سے سموٹ ہے اور باہر کی طرف سے اس میں رگڈ ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باریک ٹیکسچر بنا ہوا ہے تو بیچھانے کے بعد اس کے اوپر آپ کوئی سامان رکھتے ہیں تو وہ سامان نہیں فسلے گا لیکن یہ میٹ خود نیچے سے سموٹ ہے تو ہو سکتا ہے یہ میٹ سلپ کر جائے اگر یہ میٹ نیچے سے بھی رگڈ ڈیزائن ہوتا تو یہ میٹ بھی نہ سلپ کرتی لیکن اس کے اوپر اگر آپ کوئی سامان رکھتے ہیں تو وہ تو سلپ نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے اور نیچے کی ڈیزائن دیکھ رہی ہے ٹائل کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے کی ڈیزائن نہ دیکھے کچھ بھی جہاں پر آپ اسے بچھاتے ہیں تو آپ اسے ڈارک کلر میں خریدنا جیسے کی سٹیل کلر ہو گیا یا پھر براؤن کلر خرید سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ کسی بھی خراب سرپس پہ اسے بچھائیں گے تو اس میں نیچے کا ایریا دیکھتا رہے گا تو آپ اس کی لینڈ دیکھ سکتے ہیں ٹو پام لینڈ کے برابر ہیں میرے اور اسے بچھانے کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ نیچے کا ایریا ساف دکھائی پڑ رہا ہے بلکل اور اسے ہم رب کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ساؤنڈ آ رہا ہے تو اندر سے بلکل اسموث ہے مجھے پتہ نہیں ساید یہ دکھے گا یا سلپ کرے گا تو چلیے اب ہم اسے میزر کر لیتے ہیں اس کی کیا لمبائی ہے اور کیا چوڑائی لمبائی تو تین میٹر ہے لیکن چوڑائی پہتالیس بتائی گئی ہے پہتالیس سینٹی میٹر اور اب ہم اسے میزر کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پوری لینڈ فورٹی فائف سینٹی میٹر ہے 45 سنٹی میٹر سے نہ ہی ایک سنٹی میٹر زیادہ نہ ہی ایک سنٹی میٹر کم اور اس کی لیندھ بھی تین میٹر ہی ہوگی تو اب آپ اسے آؤٹڈور کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں جہاں اس کا کلر کافی زیادہ برائٹ لگ رہا ہے لیکن اس سیٹ کو کھولنے کے بعد اتنا زیادہ برائٹ کلر نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ کئی لیئر میں ہے رول میں اس وجہ سے زیادہ کلر اس کا برائٹ رہا ہے تو اسے اب میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور آپ اس کی لیندھ کا اندازہ لگا سکتے اور یہاں پہ اس کی ٹھیک ٹھیک لیندھ ہے کہیں پر بھی بیشانے کے لئے تو فرینڈز اگر آپ یہ میٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ اسے نیشوں سے خریدتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سستہ مل جائے گا وہی اگر آپ اسے ایمیجون یا فلپ کارٹ سے خریدتے ہیں تو یہ سو روپے میٹر کے حساب سے ملے گا لگ بر اور یہ تین میٹر اور پانچ میٹر اور ایک میٹر کی لیندھ میں بھی مل جاتا ہے تو آپ جو بھی کلر چاہیں پسند کر سکتے ہیں میرے حساب سے گرین کلر نہ لیجیے گا کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ڈیزائن ہے اور ڈارک کلر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے نیچے کا ایریا چھپا رہتا ہے تو اگر آپ اسے کسی خراب سرفیس پر بچھاتے ہیں تو نیچے کا ایریا چھپ جائے گا اگر آپ اسے ڈارک کلر میں خریدتے ہیں